نمبر فائف کرای کرای جٹ اس پلین کا وزن انسان کے وزن سے بھی کم ہے یہ تھوڑی دور کے سفر کے لئے کافی اچھا پلین ہے اسے فرنچ انجینئر مائیکل کولمبو نے نائنٹی سنٹی ٹو میں بلانا اسٹارٹ کیا تھا بارہ سو گھنٹوں کی کڑی محنت کے بعد انہوں نے اس بہت چھوٹے ایروپلین کو بنا لیا کیونکہ ہر کوئی ایروپلین کو تو خرید نہیں سکتا اسی لئے اسے ایروپلین فور ایوری ون کونسپٹ کو دیکھتے ہوئے بنائے گیا ہے تاکہ ہر انسان کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے پلینز ہوں یہ سستہ تیز اور چھوٹا جہاں ہے یہ دو انجین والا ایروپلین کیون 63 کلو کا ہے جو اصلی نہیں بلکہ کھلونیالا پلین لگتا ہے لیکن یہ ایک اصلی پلین ہے اور کافی اچھی اڑان بھر سکتا ہے آپ اس پلین کو خرید سکتے ہیں اس کے کریٹر سے کانٹیکٹ کر کے اس کی قیمت فیلحال پندرہ ہزار سے لے کر بیس ہزار ڈالر کے بیچ یعنی لگ بھک چودہ لاکھ روپے سے بھی کم ہے یعنی ایک نارمل کار سے بھی سکتا یہ پلین ہے نمبر فور ایم زیرو ٹو جے یہ جہاز کافی عجیب ہے اسے جاپان کے ایک شخص کازو ہیکو ہچیا نے بنایا ہے یہ ایک فیمس کومک سے انسپائر ہوئے جس میں ہیروین ایسی ایک مشین سے ہرتی تھی انہوں نے ایسی مشین بنائے کی کوشش کی اور دس سال تک وہ محنت کرتے رہے اور آخیر میں اسے بنا ہی لیا اسے بنانے کے لئے انہوں نے سات کروڑ روپے کھرچ کر دیا یہ پلینیں ایک برٹ کی طرح اڑتا ہے اس میں پانچ کلو گرام کا انجن لگا ہوا ہے اس پلین میں لگا انجن نیدر لیڈ سے دس لاکھ روپے کم مگایا گیا تھا اس پلین کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو اپنے دونوں ہاتھ دونوں پہر اور باڈی ویٹ کا یوز کرنا ہے اس پلین کا وزن کبھل پچاس کلو گرام ہے اسے بنانے والے شخص کا ایک اور کہنا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیگن پر بیٹھ کر اڑنے کا بہت شعبت ہے لیکن اس دنیا میں کوئی بھی ڈرائیگن نہیں پائی جاتے لیکن اس ویہیکل پر بیٹھ کر اڑنے میں آپ کو ایک دم ڈرائیگن پر بیٹھ کر اڑنے ہالی فیلنگ آئے گی کیونکہ اس میں آپ کو کسی بھی سٹیارنگ یا جوائسٹک کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اپنے ہاتھ پیر اور باڈی ویٹ کے طرح اسے اڑا پائیں گے نمبر تھری ایف ایل ایس مایکرو جیٹ اس سنگل سیڈ جیٹ کو جیم فینڈ نے نائنٹین سیسٹیز میں بنایا تھا یہ پلین دکھنے میں فائٹر پلینز کی طرح ہوتا تھا لیکن اس کی قیمت کیونکہ دو ہزار ڈالر یعنی لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تھی اسی لئے یہ پلین کافی پاپلر ہو گیا جیم کی کمپنی کو ترن تھی بارہ ہزار ایل کرافٹ بنانے کے آرڈر مل گئے لیکن ان میں سے ایک بھی آرڈر کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ ان کے لئے صحیح انجن نہیں بن پا رہا تھا اور لوگوں کی جان کر وزک لینا کمپنی نہیں چاہتی تھی لیکن بعد میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک کمپنی نے اس پروجیکٹ کو پھر سے شروع کیا اور پلین میں کچھ بدلاؤ کیے اب پلین کافی اچھا ہو چکا تھا اس کا ویڈ 190 کلو گام ہے اور یہ 200 کلو کا ویڈ لے کر اوز سکتا ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایک ٹریننگ کرنی ہوگی اور پھر گورنمنٹ سے پرمیشن لینے ہوگی اور پھر آپ اسے خرید سکتے ہیں نمبر ٹو ایکلیپس فور ہنڈرڈ اس پلین کو بنانے میں دس مہینوں کا وقت لگیا اس جیٹ کی میکسیمم سپیڈ 640 کلومیٹر پر آور ہے اور یہ 23000 کلومیٹر تک اڑاند بہ سکتا ہے یہ پرائیویٹ جیٹ دنیا کے سب سے چھوٹے پرائیویٹ جیٹس میں سے ایک ہے لیکن اسی قیمت 13,50,000 ڈالر ہے جو کی لنبک 9 کروڑ بھارتی رفیوں کے برابر ہے نمبر 1 اسڈی ون منی اسپورٹ اس جہاز کو لکڑی اور کاربن فائبر کا بنائے گیا ہے اسے بنانے والوں نے اسے پوک ویلیس کنسولز اسٹیبلائزرز کے ساتھ بنائے ہیں ساتھ اس کا ویٹ بھی ہلکا بنائے ہیں تاکہ اس مشین کو اڑانے میں کسی بھی طرح کی پرابلم نہ ہو یہ پلین کے والے 110 کلومیٹر وزنی ہے اس کے پنکھوں کی لمبائی 4.3 میٹر اور اس کی ہائٹ 1.2 میٹر ہے آپ اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں وہ بھی کافی آسانی سے کیونکہ یہ کافی ہلکا اور چھوٹا پلین ہے اس کی ہائی سپیڈ 220 کلومیٹر پر آور ہے یعنی یہ ایک پرسنل یوز کے لیے بنائے گیا پلین ہے یہ کافی کول سنگل سیٹ جٹ ہے اور کافی چھوٹا بھی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بیل آئیکن کو دماغ دیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں